بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایکوالٹی کے اندر جس آپ نے ان ایکوالٹی کی ختم کر کے ایکوال کا سائن لگا دنا اس کو ایکوال کا نام دیجی اس کو ایکوال کا نام دے دیا انٹرسپٹی فارم کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پاندہ پہلی اگریشن کے ہے x پلس y is equal to 3 تو آپ نے کہا کرنا اس کا x انٹرسپٹ بھی کرنا اور آپ نے y انٹرسپٹ بھی کرنا ہے تو یہاں بھی کیا لکھیں گے x انٹرسپٹ x انٹرسپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے put y equal to 0 اس میں y 0 put کریں گے تو x کی ویرے کتنے آجے گی 3 اور y کی ویرے کتنے آجے گی 0 یہاں بھی کیا کریں گے y انٹرسپٹ put کیا کرنا ہوتا لوگوں نے student x equal to 0 اس میں 0 put کریں گے تو آپ کے پاس کیا آجے گا 0 اور 3 آگے کہنے لوگ student second equation آپ کے پاس کیا کہتی ہے 7x plus 5y is equal to 35 اس کو بھی ہم کیا کریں گے تو students intercepting form تو student intercepting تھا 7x plus 5y is equal to 35 x انٹرسپٹ کیا تو y equal to 0 تو point کیا ہے 5 0 y انٹرسپٹ کیا تو put x equal to 0 اس میں put کیا تو میں لوگ کیا آگے آپ کے پاس 0 سے بنائے گیا third step آپ کے پاس کیا اس کا testing point testing point ہم لوگ کیا لیتے students 0 0 لیتے مطلب origin لیتے آپ لوگ ایسی ہے تو آپ کیا کرتے ہوتا ہے کس میں put کریں گے 0 problem constant میں put کریں گے 0 greater اور برابر ہے کس کے برابر نہیں لے گے 0 greater کس سے 3 سے اور 0 چھوٹا ہے کس سے student 35 5 5 سے آپ پہلی لائن آپ کے پاس کیا پہلی لائن آپ کے پاس کیا 2 2 آپ نے اوریجن جانا ہے اوریجن سے دور تو true کا مطلب کیا آپ نے 2 وارٹ دی اوریجن جانا ہے اوریجن کے قریب جانا ہے ٹھیک اوریجن کی طرف آپ نے جا کرنا آپ نے ایریا کو شیئر کرنا آپ کے پاس کے لئے لوگیا سٹک نمبر 4 آپ کے پاس کیا کیا گراف کہلا students آپ نے اسی طرح ہی ڈراؤ کرنا ہے کہ آپ کے پاس xy plane لائن لوگ xy x x x ڈراؤ student یہاں پہ x positive ہوتا یہاں x negative یہاں y positive ہوتا اور یہاں پہ negative ہوتا آپ کے پاس clear ہو گیا جس ہم draw zero اور y کتنی zero صرف x کی والے 3 اور y کتنی ہے 3 تو یہاں آپ کے پاس آجائے گا 1 2 3 کیا جائے گا 1 2 3 یہ point اور یہ point دونوں کا آپس میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ join کرتے ہیں ھیک students یہ ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں join کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کو کلیر ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے x کی والے 5 اور y کتنی 7 مطلب x کی والے کتنی ہے 5 3 یہ 4 آگیا 5 y 7 3 ہو گیا 4 ہو جائے 5 ہو جائے 6 ہو جائے 7 ہو جائے کلیر ہو گیا student ان کو آپ میں کیا کر دیں ہم لوگ join کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ پوائنٹ آپ کے پاس کیا تھا 5 0 اور یہ پوائنٹ آپ کے پاس 0 7 ہم نے کیا کر لیا ان لائنوں کو draw کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے testing پوائنٹ کے ذریعے سے دیکھنا کہ origin کس طرح آفتہ shade ہوگا student اس کا ہم کیا کرتے ہیں area shade کرتے ہیں پہلی line کیا کس طرح مطلب zero بڑا 3 سے 3 ہوتا بھی کل بھی تو falls ہے تو پہلی line کو ان سے آپ کے پاس green آلی گیا تو اس کا مطلب ہے area shade ہوگا بنے origin آئے گا اگر origin آئے یہ origin ہے اور یہ آپ کے پاس line ہے اس کا مطلب ہے اس کا area shade ہوگا اوپر کی طرف آپ نہیں جانا ہے تو اس کا مطلب ہے origin یہ line اوپر ہے تو اس کے area کھوں گا نیچے کی طرف ہوگا ایس ہی آپ کے پاس کھلے ہوگیا یہ آپ کے پاس آجائے گا کھلے ہوگئے students اب آپ نے کی کرنے ہمارے restriction کو دیکھ نا تو student ہماری restriction کیا کہتی ہے آپ جو region آنا چاہیے وہ آپ اس میں آنا چاہیے پرس قوارڈرنٹ کے اندر آنا چاہیے کیوں x y دونوں کیا positive ہیں x y دونوں positive کھو ہوتے ہیں قوارڈرنٹ کے اندر ہوتے ہیں اس کا مطلب کھو کھو کا مطلب ہے ہمیں second قوارڈرنٹ کے اندر تو کچھ بھی نہیں چاہیے ہم اس کو کہا کر دیتے ہیں میٹھا دیتے ہیں کھو 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 دیتے ہیں ہم تھرڈ کے اندر بھی کچھ بھی نہیں چاہیے ہم مطلب چھو 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 آرین رہا اب آپ لوگ کو بتا لگ کیا ہوگا کہ کون سا ریجن آ رہا رہا سی 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 لوگ کا سی یہ والا ریجن جو آ رہا ہے کھو یہ والا ریجن بن جائے گا تو اس ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں فیزیبل ریجن کہتے ہیں فیزیبل ریجن کیا ہوتا ہے ایسا ریجن جو فرس کورنر کے اندر سٹکت ہو جائے اس ریجن کو کہتے ہیں فیزیبل ریجن کہتے ہیں کلیر ہوگا سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کا فیزیبل ریجن ہوگی کلیر ہوگیا اب فیزیبل ریجن کے بعد چار کورنر پوائنٹ آپ کو پتا ہے مطلب اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی بھی کیلکولین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سٹیپ نمبر فائیو کے اندر کیا جاتا ہے جو کورنر پوائنٹ آپ کے پاس کورنر پوائنٹ کون سے بتا دیں 3 0 یہ کون سا آپ کے پاس 5 0 3 اور یہ کون سا آپ کے پاس 0 7 ہم نے کیا نکال لیا ہے ہم لوگ نے کیا کرنے کورنر پوائنٹ کو کلکولیٹ کر لیا ہے اور اس پوائنٹ ہم کیا پوائنٹ لائنٹ بنا لیتے ہیں بوکس جیسے کل ہم لوگ نے بوکس بنایا تھا کورنر پوائنٹ یہاں بھی دیتے ہیں 3 0 آپ کے پاس 5 0 3 7 7 آپ کے پاس چار پوائنٹ ہے نا آپ کے پاس یہ ہم کیا جائے تیس پوٹ کر لیتے ہیں 2 3 plus 0 is 6 plus 0 answer 6 آگیا 2 5 plus 0 is 10 plus 0 is 10 آگیا 2 0 plus 3 is equal 0 plus 3 answer 3 آگیا 2 0 plus 7 is equal to 0 plus 7 answer 7 10 آپ نے کیا کہ سٹوڈنٹ اپنی minimum value بتانے کوئی جلدی سے بتا دیں آپ کو پتہ لگ گیا گا کون سے minimum value آپ کے پاس 3 پاس کس کے اوپر ہر پوائنٹ آپ کے پاس 0 و 3 آپ تو آپ نیچے دیکھیں گے کہ آپ کا اپٹیمل سویشن کتنا آگیا اپٹیمل ویالی اپٹیمل سویشن کتنا آیا نائن اپٹیمل سویشن کتنا آیا ثری اور آپ کے پاس اپٹیمل پوائنٹ کیا آیا آپ کے پاس آیا زیرو ثری تو آپ کے پاس کیا آیا سٹوڈنٹ یہ آپ کا کوشن کیا آگیا کمپلیٹ ہو گیا اٹھیک ہے تو میں نے ان کی کل دیفنیشن کل کے لیکشیب میں سارے سمجھا دیتی آپ لوگوں کو تو آج ہمارا کیا ہوگیا کوشن بھی کمپلیٹ ہو گیا دونوں کوشن ہو گیا میکسیمم بھی اور مینیمم والا بھی تو اس کے سکس کوشن آپ نے پروٹل کرتے ہیں دین میکسیمم کے اور دین مینیمم کے سوشن اس کی اگزامپل پر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو کہیں بھی لیکشیب کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا تھا مجھے کومیٹ بورک سے بتا دیجئے گا تو انشاءاللہ نیکس لیکشیب کے اندر میں آپ کے کوشن کانسا دلیور کر دوں گا تو سٹوڈنٹ آج کے لیکشیب کے اندر کوئی اجازت دیجئے اللہ آپ اس اللہ نے کے بعد آسان آلیکم